سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے کا ووٹ لینے کا اعلان کیا کیونکہ اس ہار کے بعد حکومت پر دباؤ یا پریشر کہلیں کہ بہت زیادہ بڑھ چکا تھا اوپوزیشن جو بڑی دیر سے تحریکی عدم اعتماد کا شور مچا رہی تھی اس نے اس اجلاس کا بائیکوٹ کر دیا کیوں بجہ آپ جانتے ہیں اچھا وزیراعظم عمران خان صاحب نے تمام تر مشکلات کے باوجود نہ صرف اعتماد کا ووٹ لیا بلکہ دو ووٹ زیادہ بھی حاصل کر لیے اب اس جیت کے بعد وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا آیا ہے اوپوزیشن نے وزیراعظم کے اعتماد کے ووٹ کو مسترد کر دیا یعنی اوپوزیشن جیتے تو درست وزیراعظم جیتے تو غلط اب اوپوزیشن کا کہنا کیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کرے گی کہ وزیراعظم کے خلاف کب اور کیسے عدم اعتماد کی تحریک لانی ہے اب دوسری جانے پیپس پارٹی کی نظریں اس وقت پنجاب پر لگی ہوئی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بلاول نے لاہور میں مسلم اگنون کے حمزہ شہباز سے ملاقات کی بلاول چہدری برادران سے بھی ملے اچھا بیپس پارٹی کی ناظرین کوشش یہ ہے کہ وہ گلانی کو بنائے اور دوسرا اوپوزیشن اب پنجاب میں عدم اعتماد کی تحریک لانا چاہتی ہے پنجاب میں کہلیں کہ سیاسی تبدیلی مسلم لیک کاف کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتی اب اسی لئے بلاول چہدری برادران سے ملے ہیں اب سیاسی اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ تو آنے والا بکتی بتائے گا لیکن وزیراعظم عمران خان سب کے اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد اوپوزیشن کو یہ صدمہ ضرور لگ ہے یہ پی ٹی ایم کے سربراہ کا صرف کلپ دیکھیں اب جیسے کہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ جی ایو آئی کے سربراہ کا عمران خان کے وزیراعظم بننے کے پہلے دن سے ہی یہ مطالبہ رہا ہے کہ وہ اسمبلیاں توڑ دیں نئے الیکشن کروا دیں اور کسی طرح عمران خان صاحب گھر چلے جائیں اور اب بھی وہ عمران خان صاحب کو مشورہ دے رہے ہیں کہ حمد کرو اسمبلیاں توڑو اور نئے الیکشن کروا ہو یعنی عمران خان وزیراعظم نار ہے یہ ان کی درینہ خواہش ہے اور پی ٹی ایم کے سربراہ ہمیشہ آئین کی پاسداری کی بات کرتے ہیں تو پھر آئین یہی کہتا ہے کہ اگر وزیراعظم اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب ہو جائے تو پھر وہ اپنی مدد پوری کر سکتا ہے اب آئینی اور قانونی طور پر وزیراعظم اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب رہے پھر اپوزیشن کیوں اسمبلیاں توڑنا چاہتی ہے اپنی جلدی کس بات کیے انہیں اور تو اور اپوزیشن وزیراعظم کی جیت کی وجہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کو قرار دے رہی ہے اگر اسٹیبلشمنٹ نے ہی وزیراعظم کو جتوایا تو پھر گلانی کو اللہ کے بندوں گلانی کو کس نے جتوایا اسٹیبلشمنٹ میں ہونے والے سینٹ الیکشن میں مداخلت کیوں نہیں کی اپوزیشن فرسٹریشن کا شکار ہے اور اسی وجہ سے مسلم لگ نون دھمکیوں پہ کہلے تڑیوں پر اتر آئی ہے یہ مریم نباز کا کلپ دیکھئے گا اچھا جب اپوزیشن نے بائی کاؤٹ کیا تو پھر ان کو یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی اور وہ بھی اسی جگہ اسی جگہ پر جہاں تحریک انصاف کے کارکن موجود تھے اور وہیں جا کر تقریر کرنا آخر کیوں ضروری تھا وہی جگہ کیوں جب آپ لوگ ایسا کریں گے سوچی سمجھ سازش کے تد کیا ہوگا نا آپ لوگ انہیں ڈراما جب آپ ایسا کریں گے تو پھر تحریک انصاف کے کارکن کو اشتیال تو آئے گا میں کہتی ہوں کہ نہ آپ جاتے وہاں پہ نہ یہ معاملہ ہوتا اب آپ کیا سوچ کے گئے تھے آپ بڑے سمارٹ لوگ ہیں آپ جو چاہتے تھے تماشا لگے ہو تو لگا آپ لوگ ان کو اکساتے رہے اور جب پھر رد عمل تو سامنے آنا تھا ریسپونس سامنے آنا تھا جب رد عمل سامنے آیا تو عورت کارڈ کھیلنے لگے اور دوسری بات مسلم نے نون کی نائب صدر کہتی ہے کہ اگر تحریک انصاف والے دو تھپڑ ماریں گے تو ہم دس تھپڑ ماریں گے اب میرے خیال میں لیڈر ایسے نہیں کہتا لیڈر وہ ہوتا ہے جو جلتی پہ تیل نہیں بلکہ پانی ڈالتا ہے جھگڑے کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے مزید بڑھانے کی بکھیرنے کی کوشش نہیں کرتا اس لئے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو دو کی بجائے دس تھپڑ والا بیان ہے بہت غلط ہے یہ لیڈر والا بیان نہیں ہے اور ایک عوامی لیڈر کے شائعہ نشان بلکل نہیں ہے اب دوسری بات روحیل اسکر جو اس وقت وہاں کھڑے تحریکن صاحب کے کارکنوں کو ایسی ایسی غلیظ گالیاں دے رہے تھے جن کو ناظرین ٹی وی سکرین پر دکھایا بھی نہیں جا سکتا آپ کو پتہ ہے ٹی وی سکرین پر نہیں دکھایا جا سکتا نہ سنایا جا سکتا ہے لیکن یہی تو آپ کہلیں کہ ہمارا ایک علمیہ ہے کہ اپنے جو اپنے لوگ کرتے ہیں ان کے یا ان کا کیا ادھر آپ کہہ لیں کہ وہ جائز ہو جاتا ہے جو وہ کرتے ہیں اور جو باقی ہیں جو کرتے ہیں وہ نا جائز ہو جاتا ہے اب ٹھیک اسی طرح جیسے پی ڈی ایم پیسے سے سینٹ میں بفاق کا الیکشن جیتی اور اس نے اپنی زید کو حکومت کی ہار کہا اور اسے گھر جانے کا مطالبہ بھی کر دی اور جب وزیراعظم نے اپوزشن کی تمام سیاسی چالوں کے باوجود اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا تو اپوزشن نے کہا کہ یہ تو ایجنسیوں کا کیا ادھر ہے اب نون لکی نائب صدر کو وزیراعظم کا ووٹ جالی لگتا ہے لیکن گلانی صاحب کی جیت اصل لگتی ہے ایجنسیوں کو درمیان میں گھسیٹے بغیر تو مسلمی نون کی سیاست آپ سمجھ لیں کہ پوری نہیں ہوتی ہے دھوری رہ جاتی ہے یا اگر یوں کہہ لیں کہ اگر یہ ایجنسیوں کا نام نہ لیں تو اس کو سیاسی بدحضمی ہو جاتی ہے اپنی جیت حضم ہو جاتی یہ کسی اور کی تو جیت ہے نا وہ حضم نہیں ہوتی ہے اور ابھی تو سینٹ کے چیئرمن کا الیکشن بھی ہونے اور اس الیکشن میں بھی انہیں سیاسی بدحضمی کا سامنا کرنا پڑ سکتے ہیں اور پھر آ جا کر اپنی فیس سیونگ کے لیے انہیں پھر ایجنسیوں پر چڑھائی کرنے کا ساتھ ہے لیکن اب اداروں پر ازام تراشی کا تماشا نہیں چلے گا کیونکہ اب ایسے نہیں چلے گا چلی یہ تو ہو گئی سیاست کی بات اب آج کے دن کی مناسبت سے کچھ معاشرت اور اس کے اہم ستون عورت کے دن پر کچھ بات کر لیتے ہیں آج عورتوں کے عالمی دن کے موقع پر اگر ہم پاکستان کی تاریخ اور جو موجودہ منظر نام ہے اس پر غور کریں تو ہر شعبے میں آپ کو نظر آئے گا کہ عورتوں کا اہم کردار ہے آپ کو اہم کردار مقام نظر آئے گا فاطمہ جنہ ہوں بیگم رانہ ریاقت علی خان ہوں بے نظیر بھٹو ہوں یا فوج جیسے باوقار ادارے میں لیفٹینن جنرل کے حدے پر فائز نگار گوہر ہوں یہ تمام مثالیں ایک روشن ستاروں کی طرح ہمارے سامنے چمک رہی ہیں اب اس کے ساتھ ہی ہر دور میں عورت کے ساتھ آپ دیکھنے کے زیادتیاں اور ظلم بھی ہوئے پھر وہی محترمہ فاطمہ جنہوں بینظر بھٹو ہوں نسرت بھٹو ہوں مختارہ مائی ہو یا پھر زینب مختلف ادوار میں عورت ظلم اور زیادتی کا نشانہ بنی ہے لیکن سوال یہ کہ کیا ظلم اور جبر کو ہمارا مذہب قانون اور معاشرہ درست یا صحیح تصور کرتے یا یہ ہماری اپنی ریاکاریاں ہیں جن کی وجہ سے عورت کے لئے مشکلیں پیدا ہوئیں ہیں اب میری نظر میں تو قانون بھی موجود ہے آپ بھی اگری کریں گے اسلام نے بھی عورت کو بے حد حقوق دیئے عالی مقام دیئے مرتبہ دیئے لیکن یہ ہماری منافقت کہلیں خودگرزی کہلیں اور دین سے دوری کا نتیجہ کہ ہم ان قوانین پر عمل پیرا نہیں ہوتے ہیں اس میں حکومتوں اور متعلق اداروں کی بھی غلطی ہیں اور معاشرے میں جو بسنے والے انسان ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں چاہے وہ عورت ہوں یا مرد ہوں اب اس پوری سیچویشن کو لے کر ہم آگے چلیں گے پروگرام میں جو مہمان ہے میرے ساتھ موجود ان کا میں تعرف کروا دیتی مفتی محمد زبیر صاحب میں ساتھ موجود ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں ملیہ حاشمی اور انیس حارون صاحبہ میں ساتھ موجود ہیں آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ مفتی صاحب بھی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے مفتی صاحب پہلے میں آپ کے طرف آوں گی سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ اسلام نے جو عورت کو مقام دیا ہے اس پر آپ رہنمائی کیجئے گا اسلام نے ماں کو بیٹی کو بہن کو ایک عام عورت کے مقام کو عزت کو کیا درجہ دی ہے بہت سو لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا سید ابو الحسن علی ندوی بہت بڑے معرخ اور مفکر گزرے ہیں انہوں نے اپنی کتاب کے اندر قبل از اسلام یونانی فلسفے کی ایک میٹنگ اور ایک صح روزہ کانفرنس کانفرنس کا تذکرہ کیا ہے اور اس صح روزہ کانفرنس کا عنوان یہ تھا یونانی فلسفر کتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ان کا عنوان یہ تھا کہ عورت انسان ہے یا نہیں ہے یعنی آپ صرف ٹاپک کو دیکھ لیں موضوع کو دیکھ لیں عورت انسان بھی ہے یا نہیں کسی نے آ کر کہ یہ اپینین پیش کی کہ یہ جانور کی ایک شکل ہے نحوذباللہ کسی نے کہا کہ یہ جانور کی ترقی آفتہ شکل ہے کسی نے کہا انسان تو نہیں اعزازی انسان اس کو قرار دے دیا جائے قبل از اسلام کا یہ تصور زمانہ جاہلیت کے اندر عورت کو زندہ درگور کر دینا آپ کو معلوم ہے قبل از اسلام آپ کو معلوم مخصوص ایام میں عورتوں کو جنگ درگور کر لینا نحوذباللہ معاذ اللہ یہ سارے تصورات چل رہے ہیں ماں بیٹی بہن کوئی انتیاز اور فرق نہیں کسی قسم کا عدب تحقیر اور احترام نہیں اب آتا ہے اسلام قرآن کریم آیا قرآن کریم نے ایک پوری صورت صورہ نساء کے نام سے رجال یعنی مردوں کے نام سے کوئی صورت نہیں صورہ نساء پوری کی پوری ایک صورت نازل کر دی جس میں عورتوں کی وراثت کے احکام ان کو شاندار تحقیر عزت عدب احترام نان و نفقہ مہر لباس قیام طعام علاج معالجہ سارے احکام قرآن کریم میں بیان کر دیئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے کر کر کے فرمایا ایک بیٹی پیدا ہوئی خدا کی رحمت گھر کے اندر آگئی دو یہ شخص جنت میں ایسے ہوگا جیسے میرے ہمارے گھر میں آئی خوشی منانے کے بعد ان کی کفالت کرو تعلیم ان کی اچھی کرو ان کو عدب سکھاؤ آلہ درجہ کا عدب سکھاؤ آپ اور ہم اچار کے اندر کاری کمری کا تذکرہ بڑے خورتورت انداز میں رکھ اور عقیدت کے ساتھ کرتے ہیں ایک سہزادی غیر مستم مادشاہتی غیر مستم بیٹی دیڑی گیشن کے اندر آتی ہے سر کے اوپر زپلتہ نہیں مسلم بیٹی دیڑی گیشن کے اندر آتی ہے سر کے اوپر دپٹہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقدس پیاری روحانی کالی کملی چادر مبارک اس غیر مسلم شہزادی کو عطا کی بیٹی یہ اپنے سر پر رکھ لو کسی نے اعتراض کہ یا رسول اللہ یہ تو آپ کی مقدس چادر یہ غیر مسلم فرمایا خاموش ہو جو یہ بیٹی ہے اور بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے بیوی کو جنت کی رفیقہ قرار دیا کار نبوت میں اپنی بیویوں سے مشورے کیے ام المومنین عائشہ صدیقہ سے مشورے کر رہے ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ کر رہے ہیں فاطمہ تو زارہ ایک بیٹی ہے ایک عورت ہے کمرے میں داخل ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ نے بیٹی کو رحمت کا ذریعہ بیوی پھر فرمایا جنت کے لیے تم کیا کرتے ہو جہاد تبلیغ جنت کے لیے نمازیں جنت روزیں جنت کے لیے ساری کی ساری شہادتیں ارے جنت جنت تو ماں کے قدموں تلے ہے ماں کی خدمت کر لو تمہیں جنت مل جائے گی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تکیہ ایک مرتبط میں فرماتے ہیں اللہ کو دیکھنے کا نسخہ میرے پاس ہے لوگوں نے کہا امیر المومنین اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے اللہ کی زیارت کیسے ہوتی ہے یہ عزت یہ توقیر یہ عدب یہ احترام یہ منصب کی بلندی عورت کو اسلام نے دیئے کسی مذہب یہ منصب کی بلندی عورت کو اسلام نے دیئے کسی مذہب اور ملت نے عورت کو وہ مقام نہیں دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا جو قرآن شریعت اور اسلام نے دیا اسی لیے ہم دعویٰ کرتے ہیں اگر عورتوں کو اپنے حقوق چاہیئے نبی کے کالی کملی کے آغوش میں آ جاؤ گمبدے خضرہ کے سائے میں آ جاؤ سارے کے سارے حقوق ملیں گے دنیا کی توقیر ملے گی آخرت کی عزت اور جنت ملے گی ٹیچر قرار دے دیا استانی قرار دے دیا تربیت اس کے حوالے کر دی عورت بنتی ہے نسل بنتی ہے مرد بنتا ہے فرد تیار ہوتا ہے یہ سارے مقامات بلند اسلام نے عورت کو عطا کیا بے شک بے شک اچھا انیس تنونس ایب آپ کی طرف آنا چکے فیملیا میں آپ کی طرف آتی ہوں یہ حالیہ جو عورت مارچ اس کے مطالبات نارے جب سے عورت مارچ کا سلسلہ آپ نے دیکھا کہ زور پکڑا ہے اور اس طرح کے مطالبات آتے ہیں فلیک آٹس پیسے سے نارے لکھی ہوتے ہیں اب یہ جو ملک میں جو چلنے والی جو صحیح جو فیمنس موومنٹ ہے آپ کو لگتا ہے کہ ناروں نے اس قدر اس کو متنازعہ بنا دیا ہے کیوں ہم حقیقی مسائل سے ہٹ کر بلا وجہ کے یہ بحث مباحثوں میں پڑے ہوئے ہیں اس کی وجہ کیا سمجھ آتی ہے نہیں مجھے تو لگتا ہے کہ معاملہ الٹا ہے متنازعہ تو میڈیا نے بنایا ہے کیونکہ جو ان کا مطلب ہے وہ سمجھ نہیں پائے یہ بالکل ٹھیک ہے جو ابھی مولانا صاحب فرما رہے تھے لیکن ہم تو آج کی صورتحال کی بات کرتے ہیں کوئی بھی اقبار اٹھا کے دیکھ لیں کتنی خواتین روز ماری جاتی ہیں ان کے ٹانگیں توڑی جاتی ہیں ان کے بال کاٹے جاتے ہیں ان کی ناکیں کاٹی جاتی ہیں بے شک ہوتا ہے یہ سب کچھ میں اگری کرتی ہوں لیکن آپ بلکل صحیح کریں سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں میں بلکل صحیح کر رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے ہمارا ماشر آئیڈیل نہیں ہے لیکن جس طرح کے نعرے ہوتے ہیں جی جی پلیس کانٹینیو مجھے پلیس کانٹینیو مجھے پتہ ہے کس کی بات کریں گی کہ میرا جسم میری برزی تو پھر ہم کیا کہیں کہ میرا جسم تمہاری مرضی اس نعرے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ حق ہے کہ میرے جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے کوئی جوتا نہ مارے کوئی اس کو بندوق سے نہ مارے کوئی اس کو کلھاڑی سے نہ مارے مجھے یہ اسلام نے بھی حق دیا ہے کہ میں شادی کروں تو زبردستی کی نہ کروں اپنی مرضی سے کروں مجھے اسلام نے بھی یہ حق دیا ہے کہ میں ماں ہوں اور میں بہت اچھی طرح بات ریسائیڈ کر سکتی ہوں کہ مجھے اپنے بچوں کی پیدائش میں کتنا وقفہ چاہیے جب آپ یہ کوئی حق دی رہی نہیں چاہتے آپ جب عورت کے جسم پہ ظلم کرتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس ہماری ہر کلاس میں اتنا عام ہے کبھی آج تک کبھی کسی جمعے کے خدبے میں میں نے نہیں سنا کسی مولی صاحب کو تقریر فرماتی میں اس کے خلاف کہ یہ رسول اللہ نے منع کیا ہے دیکھیں میں ماں ہوں اپنے بیٹوں کی میں بہن ہوں اپنے بھائی کی میں بیوی ہوں اپنے شوہر کی لیکن میں عورت کی عزت اور تقریم ان تمام لوگوں سے چاہتی ہوں جن سے میرا خون کا رشتہ نہیں ہے جن سے میرا تہذیب کا رشتہ ہے وہ مجھے ایک انسان مانے اور میری عزت کریں اگر آپ واقعی کسی تہذیب کو کسی اقدار کے ماننے والے ہیں سڑکوں پہ بے ذتیاں ہوتی ہیں عورتوں کو لاتیں ماری جاتی ہیں عورتوں پہ برے برے الزام لگتے ہیں تو یہ کہاں کا مذہب ہے میں ایک دفعہ باہر سے لوٹی میں آپ کو یقین بتاتی ہوں کہ یورپ میں کسی نے پلٹ کے مجھے نہیں دیکھا کہ میں نے کیا پہنا ہے اور میں کیا کر رہی ہوں لیکن یہاں سے آتے ہوئے مجھے اتنے جملے سننے پڑے اپنے مسلمان بھائیوں کے کہ میں شرم سے پانی پانی ہوگی یہ آپ نے بڑا ایک گہرا پوائنٹ لیس کی ہے اس پر میں مفتی صاحب آپ سے ضرور پوچھوں گی تو ہم کیوں نہیں دیکھتے میں ملیحہ کی طرح پہلے جاؤں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انیس صاحبہ نے ایک بہت اہم پوائنٹ ریس کی انیس صاحبہ میں آپ کے دوبارہ آتی ہوں مفتی صاحبی پوائنٹ ذرا نوٹ کر لیجئے گا بہت اچھا یہ اہم پوائنٹ ہے کہ مغرب میں اگر وہ گئیں جہاں پہ اسلام نہیں ہیں وہاں پہ کسی نے ان کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے کیا پہنے ہیں ان کا کیا ہلی ہے لیکن ہمارے ہاں تو اسلام ہیں مسلمان ہیں یہاں پہ عورت کو سر سے پاؤں تک بقاعدہ واقعی ایسے دیکھا جاتے ہیں اسے ایکسرے لیا جا رہے ہیں جو کہ واقعی میں ملیحہ انیس صاحبہ جتنے لوگ موجود ہیں ہم تینوں اس بات سے اگری کریں گے جتنی خواتین دیکھ رہی ہیں کہ یہاں پہ خواتین کی عزت کا مطلب عزت کرنے کے لیے آپ پہلے اس کا ہلیہ دیکھتے ہیں یہ اس پہ ذرا پروشنی ڈالیے گا ملیحہ میں آپ کے طرف آنا چاہوں گی ملیحہ یہ جو عورت مارچ کی جو مطالبات ہیں میں نے انیس صاحبہ سے پہ پوچھا لیکن انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میرا جسم میری مرضی کے علاوہ پھر ہم کیا کہیں گے میرا جسم تمہاری مرضی تو آپ اگری کرتی میرا جسم میری مرضی اس کے علاوہ بھی بہت سے نارے ایسے ہیں جو پلیکارٹس پہ لکھے ہوتے ہیں نظر آ رہے ہوتے ہیں بہت سے نارے ایسے ہیں جن کو ہم بول کے بتا نہیں سکتے ناظرین کو آپ اگری کرتی میری بات سے دیکھیں بات آپ کی بلکل درست ہے لیکن اب بات میرا جسم میری مرضی سے بہت آگے نکل گئی ہے یہ تو وہ بات ہی جو ہم پچھلے سال تک اس بات پر کہتے تھے کہ یہ اگرچہ یہ بات بلکل ٹھیک ہے آپ یہ کہہ لیتے ہیں کہ میری زندگی میری مرضی ٹھیک ہے میری زندگی میری مرضی میرے فیصلے میری مرضی ہمارا گھر ہماری مرضی ٹھیک ہے اگر آپ انکلوجن کی بات کریں تو وہ بڑا خوبصورت بھی لگتا ہے لیکن آج تو میں بہت زیادہ فضاء ڈسپوائنٹ ہوئی جب میں نے دیکھا کہ فرانس کا جھنڈا لہر آ رہی تھی وہاں پر خواتین اور جس طرح سے دھمالیں ڈال رہی تھی خیر مجھے تو شاید میری نظر کمزور ہے تو اس لیے مجھے پتا نہیں چل سکا فرق کہ ان میں مرد کون تھے عورتیں کون تھیں کیونکہ کچھ مردوں نے زنانہ ہولیہ بنا رکھا تھا اور کچھ خواتین تھوڑا سا وہ تو بہرحال یہ کہ وہ اتنا ایک عجیب سا وہ تھا کہ وہ لڑیاں ڈال رہی ہیں بھنگڑے ڈال رہے ہیں چلیں اچھی بات ہے آپ خوشگوار ماہول میں سیلیبریٹ کر رہے ہیں ویمنز ڈے لیکن آپ تھوڑے سی اس چیز کو تو ملہوزے خاتے رکھیں کہ آپ یعنی جھاڑو پکڑ کے ناچگانہ ہو رہے ہیں کالے لباس پہن کے جھاڑو پہن کر ڈانڈیا کھیل رہے ہیں آپ جھاڑو سے اچھا ملیہا سوری سوری میں آپ کی بات کاٹ رہے ہیں ملیہا اگر اتنے مسائل اور مسائل کو ہائیلٹ کرنے کے لئے آپ باہر آتے ہیں تو پھر آپ مسائل کو جب ہائیلٹ کرنے کے لئے آپ کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی یہ یہ میرے مطالبات ہیں وہ آپ الفاظ کا بھی خیال نہیں رہتے پلیکارٹس پہ لکھے ہوتے ہیں تو جب آپ مسائل کو ہائیلٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے مطالبات کے لئے تجاج کر رہے ہوتے ہیں باہر نکلے ہوتے ہیں بات کر رہے ہوتے ہیں ریجسٹر کروا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے مسائل ان کو فکس کیا جائے حل کیا جائے اس کے مقر گزارہ ممکن نہیں ہے تو بھنگڑے کیوں ڈالے جا رہے ہوتے ہیں سیلیبریٹ کو کیا جا رہا ہے تو آپ کے لئے لوڈیاں ڈالی جا رہے ہوتے ہیں یہی تو آپ سے کیا پرپز آپ کو دکھائے دے جھاڑو پکڑ کے اب وہ اب پتہ نہیں وہ جھاڑو پکڑنے سے شاید خواتین کے مسائل جلدی حل ہو جائیں گے شاید یہی وجہ ہو سکتی ہے کبھی ہسے ملا عورتیں انیو صاحبہ پچھائیٹ کرنا چاہ رہی ہیں اچھا ایک میں جھاڑو کی بات میں بتا رہے ہوں جھاڑو کی بات میں بتا رہے ہوں جو لوگ حقیقت سے واقف نہیں ہوتے کبھی کمیونٹیز کے ساتھ کام نہیں کرتے وہ جو چیزیں ہیں ان کو نظر نہیں آتی آپ کیا جانتی ہیں کہ وہ عورت جس نے جھاڑو پکڑی تھی وہ ایک سینیٹری ورکر ہے وہ بتاتی ہے کہ میں جب جھاڑو پکڑ کے جاتی ہوں تو میرا کتنا حراسمنٹ ہوتا ہے میرے جسم کو کس طرح سے ٹٹولا جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں تو یہ ناچ کے جھاڑو پکڑ کے بتا رہے ہیں ہم کہیں جی اس نے جھاڑو پکڑ لی انیس صاحبہ مرد انیس صاحبہ مردوں نے بھی بلکل ایکول وہ کر رکھا تھا نا مردوں نے بھی تقریباً ویسا ہی لباس پہن رکھا تھا اسی طرح جھاڑو اور زنانہ سٹیپس لے رہے تھے تو میرا تو سوال بڑی مہدبانہ سوال میرا یہ ہے کہ یوں زنانہ سٹیپس کرنے سے خواتین کو کوکل جائیں گے وہ آپ غور کرتی ہیں تو شاید پتا چل جاتا ہے مجھے بھی مردوں اور عردوں میں فرق سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مرد کون ہے عورت کون ہے ہو سکتا ہے خواجہ سراؤں ہو سکتا ہے خواجہ سراؤں ان کو اللہ نے ایسی پیدا کیا ہے میں اور آپ تو نہیں ان کو بناتے مہم ہم تو خواجہ سراؤں کی بہت عزت کرتے ہیں لیکن ہر چیز میں ہم دخل دینا چاہتے ہیں ہم نیچر یہ نیچر یہ نیچر ہے یہ نیچر ہے کہ جھاڑو یہ کیا طریقہ ہوا اور اوپر سے ایک جھنڈا سوال آیا جا رہا تھا مجھے تو شرم ہی بڑی آئی دیکھ کے انیس صاحبہ ایک منٹ ملیہ ایک سوال ہے میرے ذہن میں میں آپ سے پہ پوچھوں گی انیس صاحبہ آپ سے پیدا کیا رہا ہے کبھی سوالے نکیجے بات ایک پانچ سال کی بچی کے ریپ ہوئے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ ایک تین سال چاہ سال کی ایک پانچ سال کی بچی کے ریپ ہوئے ہیں وہاں آپ نے بیزے کی اس بچی نے کیا لباس پہنا تھا اس بچی نے کیا فہاشی کی تھی آپ لوگوں کو کبھی احساس ہوا اس بات کا ساٹھ سال کی بڑی عورت کریب چاہیے بڑکہ پہنش خاتون کریب ہوا تو آپ لباس کی بات تو چھوڑی دیں یہ بات حویس کی ہے انیس صاحبہ ایک سوال اب دیکھیں آپ دونوں جو بحث کر رہے ہیں میں آپ دونوں سے ذرا ریکویسٹ کرتی ہوں ملیہ آپ نے ایک پوائنٹ ریس کیا کہ وہ جو خواتین تھیں مرد تھے سمجھ نہیں آتے کہ کون خاتون ہے کون مرد ہے اب آپ نے کہا نیس صاحبہ کہ شاید وہاں خواجہ صاحبہ آئے ہوئے تھے اور ہم سب ان کا بہت رگارڈ کرتے ہیں میں ہمیشہ اپنے پروگرامز میں کہتی ہوں کہ خواجہ صاحبہ اکثر میں گاڑی چلا کے جب جا رہی ہوتی تو سٹاپ پہ جب کھڑے ہوتے لوگ ان کا مزاک اڑا رہے ہوتے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی میں نے شیشاک نیچے کر کے بڑی دفعہ لوگوں کو ڈانٹ ہے کہ آپ ان کے ساتھ ایسی حرکات کیوں کر رہے ہیں مجھے بہت دکھ ہوتا ہے بہت تکلیف ہوتی ہے اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے ہم کس بات کے سزا دیتے ہیں خواجہ صاحبہ لیکن یہاں خواجہ صاحبہ سے ہٹ کر ایک بات ہے نیس صاحبہ بہت سے مرد ایسے ہیں جو خواجہ صاحبہ نہیں ہیں لیکن ان کے اندر ایک عورت ہے وہ عورت بن کے رہنا پسند کرتے ہیں وہ بھی اس طرح کے احتجاج میں ان عورت مارچ میں ان جگہوں پہ شامل ہوتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے مجھے شامل ہوتے ہیں پھر مفتی صاحب آپ سے بھی پوائنٹ لگ شنگ ملیہا ان کا کہہ رہی ہے ان کے بارے میں کہہ رہی ہے جو ہے مرد لیکن بس سے عورت بننا پسند کرتے ہیں اگر آپ کسی سائیکولوجز سے بات کریں یہ سائنس کا زمانہ ہے آپ کسی سائیکولوجز سے بات کریں وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ نون بائنری ہیں جن کے پیدائشی طور پر کچھ مسائل ہوتے ہیں اور ان کے جنس کی تشخیص نہیں ہو پاتی کہ وہ بائنری ہیں یا وہ مرد ہیں یا عورت ہیں تو اس طرح تو نون بائنری صرف ہمارے معاشرے میں نہیں سارے دنیا میں موجود ہیں آپ ان کو بجائز کے کہ یہ تانہ دیں کہ وہ نامرد ہیں آپ یہ سوچیں کہ ان کے ماباپ نے انہیں پیدا کیا ہے اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے آپ نے اور ہم نے نہیں پیدا کیا ہے تو ہمیں ایسے لوگوں لیکن انیس صاحبہ میرے کوئر سوال پر بہت نمی دسکشن سکھ ہو جائے گی ہمارے معاشرے میں کیا پیش ہو رہا اب آئی روڈ نومرے ٹی وی پہ اتنا کھل کے بات کرنی چاہیے مفتی صاحب میں بریک پہ جاؤں گی ملیحہ ایک منٹ مفتی صاحب میں بریک پہ جاؤں گی بریک پہ جانے سے پہلے میرا ایک سوال ہے آپ سے مفتی صاحب طرح کے مرد جو ہیں جو پیدایشی مرد ہیں لیکن جیسے کہ انیس صاحبہ بتاری کہ آپ کسی سائیکولوجی سے پوچھیں گے ان کے کیا معاملات ہیں ہمارے ہاں وہ ایکسپٹیڈ نہیں ہے باہر سوسائٹی جو ہے وہاں پہ ایکسپٹ کیا لیا جاتا ہے انہیں تو پھر آج کل جو ہو رہا ہے آپ کے سامنے اس طرح جو پیدایشی مرد ہیں لیکن ویسے ان کے اندر ایک عورت ہے تو آج کل لڑکے لڑکوں کے ساتھ ارگے ایک کانسپٹ ہے قومِ لوت پہ ازاد کیوں آیا تھا کیا وہ کانسپٹ اسلامی جمہوری پاکستان میں ایکسپٹیبل ہے یا نہیں ہے اس پر بات کریں کہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے بریک کے بات ویلکم بیک ناظرین تینوں مہمان میرے ساتھ موجود ہیں مفتی زبیر صاحب انیس حارون صاحبہ اور ملیحہ آشمی صاحب آپ تینوں کو دوبارہ آپ تینوں کو دوبارہ سے بہت شکریہ مفتی صاحب بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کے لئے ایک سوال چھوٹ گئے گی تھی ملیحہ اور انیس صاحبہ میں بہت زیادہ بحث ہو رہی تھی اور وہ بات ہو رہی تھی کہ ملیحہ نے پوائنٹ جنہوں نے بریک سے پہلے نہیں دیکھا میں آپ کو بتا دوں کہ ملیحہ کا یہ کہنا تھا کہ عورت مارچ پہ یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ عورتیں کون ہیں مرد کون ہیں وہ سے مرد ایسی جنہوں نے زنانہ ہلیے بنائے ہوئے تھے وہ عورتوں کی طرح دیکھ رہے تھے تو انیس صاحبہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ خوادہ سراہوں ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے I totally agree کہ ہمیں عزت کرنی چاہیے اور جھاڑو پکڑ کے جو ڈانس کرے تھے ملیحہ نے ان کا بھی بتایا تو میں نے مفتی صاحب آپ کے لئے سوال یہ چھوڑا تھا کہ کچھ مرد ایسے ہیں جو کہ خوادہ سراہ نہیں ہیں وہ پیدائشی مرد ہیں لیکن I don't know جساں وہ بتا رہی ہیں کہ ان کے جو مسائل ہیں کہ وہ عورت والا ہلیہ اپنانہ پسند کرتے ہیں یا وہ زنانہ ہلیہ میں پھرتے چلے یہاں تک تو شاید ایکسیپ کر لیا جائے لیکن اور بھی بہت سی حرکات ہوتی ہیں کہ مرد مردوں کے ساتھ ان کے افیئرز ہیں ریلیشنشپس ہیں بقاعدہ وہ جو گے والا کونسپٹ ہے قومِ لوت پہ عذاب کس وجہ سے آئے تھا ذرا یاد کروا دیں ان لوگوں کو اور کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں وہ گے کونسپٹ چل سکتے ہیں کیونکہ اب ایسے مطالبات بھی ہو رہے ہیں کہ لڑکا لڑکے سے اگر شادی کرنا چاہے یا لڑکی لڑکی سے یعنی گیز اور لیسپینز کے حقوق پہ بھی بات ہو رہی ہے عورت مارچ میں کیا ہمارے ہاں یہ ایکسیپٹیبل ہے ہم یہ بات ایکسیپٹ کر سکتے ہیں مفتی صاحب نہیں بلکل نہیں ہوئی کہیں نہیں ہوئی مجھے ایک جگہ دکھا دیں کہیں یہ بات یہ کیسے مطالبات ہوئے ملیہ کیا نہیں ہوئے گیز اور لیسپینز کے رائٹس کے لیے مارچ میں لیسپینز کی بات نہیں ہوئی کبھی گیز کی بات نہیں ہوئی کوئر کی بات ہوتی ہے کوئر جو ہیں انیس صاحبہ ان ریکرڈ ہیں کے چیزیں اسی لیے کہتے ہیں انیس صاحبہ ملیہ آپ کی نظروں سے کیسے ملیک اٹھ نہیں گوز رہے مجھے تو یہ نہیں سمجھ جاتی جی مفتی صاحب مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں انیس صاحبہ ملیہ آپ کیسے عورتوں کی حال ہوں گے ڈاکٹر فیضہ صاحبہ چلے مفتی صاحب کا پوائنٹ میں گر لے گا آج آپ دیکھتی ہیں چار پانچ ہر عورتیں تھی جس میں سینیٹری ورکرز تھی جس میں مزدور تھی کارخانے کی عورت خیز میں کام کرنے والی عورت تھی بدین سے آئی تھی وہ مفتی صاحب آپ کی طرف آتی وہ اپنے مسلوک کے لیے آئی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے انیس صاحب کا کہنا ہے کہ وہ سینیٹری ورکرز تھی اور وہ اس لیے جھاڑو کے ساتھ آئے جی 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 ملیہ جی فیضہ میں آپ کی اجازت سے مفتی صاحب اور انیس صاحبہ دونوں کے لیے ایک سوال رکھنا چاہتی ہوں کہ میری ناکس عقل میں تو یہ بات سمجھ نہیں آئی آپ ذرا سمجھا دیں کہ فرانس میں ہر دوسرے دن ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے کس قسم کی وہ بہودگی کرتے ہیں اور ہم پوری قوم کتنا تکلیف کا شکار ہوتے ہیں اس بات پر اور آج یہ خواتین جو ہیں کس بےہیائی سے میں کہتی ہوں کہ فرانس کے جھنڈے لہر آ رہی تھی پرچم لہر آ رہی تھی تو یہ ہم کس قسم کا میسیج دے رہے ہیں پوری دنیا کو کہ ہمیں کوئی خیال نہیں ہے اس بات کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کرے ہم صرف ان کے کلچر سے مروب ہو کہ ان کے جھنڈے کس خوشی میں آپ لہر آ رہے تھے آج نہیں مجھے تو ایک جھنڈا بھی فرانس کے تھی نظر نہیں ہے مجھے آپ صرف ایک سوال کا جواب دیں کہ مجھے آج یہ ڈیبیٹ سننی ہے یا مجھے کوئی بات بھی کرنی ہے مجھے ذرا اس کا جواب دیجئے مجھے ذرا دونوں خواتین سے قویسٹ کرتے ہیں مفتی صاحب کو پلیز ذرا بولنے دیجئے جی پلیز مفتی صاحب پلیز نہیں اتنی ساری ڈیبیٹ وقفے سے پہلے وقفے کے بعد بریک سے پہلے بریک کے بعد ساری ڈیبیٹ ہوئی مجھے آج آپ نے صرف سننے کیلئے بلایا ہے اگر تو سننے کیلئے بلایا ہے تو حکم فرما دیجئے پھر میں سن لیتا ہوں اگر آپ نے مجھ سے بھی کوئی بات کرنی ہے تو بھی ذرا بات کرنے کا موقع دیجئے مفتی صاحب ایم ریلی سوری ویسے ایم ریلی سوری تین خواتین ہے نا تو پھر ظاہری بات ہے کہ خواتین جہاں پہ ہوئی شور بہت مچے گا اچھا آپ پلیز بولیے جی پلیز نہیں قابل احترام ہے میرے لیے میرے لیے قابل اکرام ہے جب میں میرے لیے قابل احترام ہے میرے لیے قابل احترام ہے جی جی بہت شکریہ جی مفتی صاحب پلیز جی جی سوری آپ کو ٹائم کا ملا ہم انہیں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم 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 عورتوں کے حقوق ہی کی بات کرتے ہیں میں نے بھی ملیہا نے بھی اور انیس صاحبہ نے بھی پوائنٹ ریس کیا جی جی میں بات کرتا ہوں انہوں نے پہلی بات یہ کہی کہ اخبار اٹھا کر کے دیکھنے کہ عورتوں کے ساتھ مسائل اور زیادتی کے کتنے واقعات آتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر عورتوں کے اوپر تحضاب ڈالا جا رہا ہے عورتوں کو یوں مارا جا رہا ہے پیٹا جا رہا ہے اگر یہ بات ہے تو روزانہ پھر اخبار اٹھا کر مردوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ذرا آپ دیکھنے کہ پھر اس کا کیا معاملہ ہوگا جرم جرم ہوتا ہے اس کا سنف کے ساتھ مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں دوسری بات انہوں نے کہی میرا جسم میری مرضی آپ نے عورت مار سے متعلق بات کی میں یہ کہنا چاہتا ہوں جس نعرے کے آپ کو اتنی تعویلیں کرنی پڑے نا اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کا یہ مطلب ہے تو یہ کیسے حقوق کی ادائی ہے حقوق کے مطالبہ ہو سکتا ہے میرا جسم میری مرضی اب آپ بتائیے اصل اسلامی نعرہ یہ ہے میرا جسم خالق جسم کی مرضی ہے جس نے اس جسم کو پیدا کی ہے اس اللہ تعالی کی مرضی ہے پھر انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کیسے شادی کروں کیا نہ کروں ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے شادی کرنے کے لیے عورت سے پوچھا جائے گا بلکل صحیح ہے لیکن ذرا مجھے یہ بتائیے تین سال پہلے آپ کے عورت مارچ کے اندر تو ایک سٹھی آئے ہوئے بابا جی نے تو قید دیا تھا کہ جناب یہ نکاعی غلط ہے نکاعی حرام ہے انہوں نے کہا کہ یہ نکاع اٹھارہ سو فلاسن کے اندر آیا اور اس نکاع کو انگریز کی سازش قرار دیا نکاعی نہیں ہونا چاہیے ڈاکٹر فزا صاحبہ میرے دیئے روح زمین پر اس سے بڑی کوئی گالی نہیں ہو سکتی کہ میرا وجود میرے ماں باپ کے نکاع کے بغیر آیا تھا آپ کے دیئے اس سے بڑی کوئی گالی نہیں ہو سکتی ہے لیبرل سے لیبرل سیکولر سے سیکولر آدمی بھی اس کو کبھی برداشت نہیں کرے گا اس کی ماں باپ کا آپس میں نکاع نہ ہوا نکاع کے خلاف عورت مارچ کے اندر بات ہوئی ہے اور کیوں ہوئی ہے ذرا مجھے یہ بتایا جائے آگے چلیں انہوں نے کہا جمعے کے ختمے میں مفتی آنے کرام بیانی کرتے سب سے زیادہ دار و نفتہوں کے مفتی آنے کرام صلاق اور خولہ میری بات ہونے دیجئے بیچ میں بات نہ کیجئے جمعے کے ختمے کے اندر مفتی آنے کرام میں بھی اور میں نے آواز اٹھائیے سب سے زیادہ فتاوہ کے اندر ویراست پر نکاح پر مہر پر عورتوں کے حقوق پر ہم نے سب سے زیادہ فتاوہ لکھے آگے چلیں مثالیں صحیح دے رہا ہوں کونسی بات ہے جو ریکارڈ کے اعتبار سے غلط ہے انہوں نے کہا یورپ کی مثال یورپ کے فیملی سسٹم کا آپ کو پتا نہیں ہے تباہ ہو گیا ہے وہاں کا فیملی سسٹم پاکستان میں وہ لانا چاہتے ہیں پھوپی کوئی نہیں ہے وہاں پر وہاں خالہ کوئی نہیں ہے نانی کوئی نہیں ہے خاندانی سسٹم برباد ہو کر کے رہ گیا ہے پھر ایک بات یاد رکھیے مجھے بتائیں نا یہ قطبے بردار انجیوز غیر ملکی فنڈیڈ ہماری خواتین اسلام آباد کراچی یا لاہور کی سڑکوں پر کتنی مرتبہ مہر کے متعلق بات کرتی ہے نانو نفتہ پر کتنی باتیں کرتی ہیں ویراست پر مجھے بتائیے اس میں کون سا حق ہے میں ایسے بھی بیٹھ سکتی ہوں اس میں حق کون سا ہے مجھے ذرا بتائیں میں آوارہ گرد کیا گالیوں میں انہوں نے براوری کرنی ہے مرد کو بھی کہا جائے آوارہ گرد یہ اس کے لئے بھی گالی ہے عورت قطبہ اٹھا کر کے کہہ رہی ہے میں آوارہ گرد میں لوفر میں لیفنگی اپنا موزہ خود تلاش کر لو گھر کے کام کرنا کیا غلط بات ہوتی ہے خدا کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے کام نہیں کیے گھر کے کام مرد کرے اچھی بات نہیں ہے عورت کرے اچھی بات نہیں ہے کیوں کہا جاتے ہیں اپنے موزے خود تلاش کر لو کل کو مرد یہ کہے گا جاؤ اپنا نان و نفتہ خود جا کر کے کماؤں میں نہیں تمہیں کما کر کے دوں گا یہ اسلامی اقدار کی بھی مخالف مارچ ہے شرعی تحزید کی بھی مخالف مارچ ہے اسلام دین شریعت مشرقی روایات ان تمام کے برخلاف ہے اور پھر کیا ہے ان کو یہ کہنا اچھا مجھے ذرا بتائیں ملیر کوٹ کے اندر صرف سر دو آزار بیس کے اندر ملیر کوٹ میں تیرہ سو خلا کے کیسز آئے ہیں صرف اور صرف دو آزار بیس کے اندر کیا ہم بیغام دینا چاہ رہے ہیں اپنے گھروں کے اندر اگر کوئی ماں اپنی بیٹی کو یہ سمجھائے کہ تو یہ بھلا نباس ناپہین یہ بھلا پہلیس پہ برائی کی بات کونسی ہے بیٹا ایسے نہ بیٹھو ایسے بیٹھ جو ماں باپ نہیں سکھائیں گے کون سکھائے گا استاذ نہیں سکھائے گا تو کون سکھائے گا اس میں حقوق کی بات کہاں سے آگئی ہے یہ جو قطبے ہیں ان ناروں کے اندر حقوق کی بات کہاں سے آگئی ہے یہ تو واضح کریں نا اصولی بات یہ ہے آئیے ان حقوق پر آپ بات دیجئے قرآن سے شادی مہر ہم اس پر آپ کا ساتھ دینے کیلئے تیار ہیں ہم عورتوں کے حقوق کے علم بردار ہیں لیکن جس طرح کے یہ نارے قطبے نکاح کے خلاف مشرقی تحزیر کے خلاف ہمارے عباو اجداد کے خلاف شریعت کے خلاف قرآن کے خلاف اسلام کے خلاف ان ناروں کی انسانیت میں بھی قدر نہیں ہے ہمارے خاندانی عباو اجداد کی اقدار میں بھی قدر نہیں ہے شریعت اور اسلام کے اندر بھی قدر نہیں ہے یہ پورے فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کرنے والے نارے ہیں اپنے ماں باپ سے جا کر کہ یہ پوچھیں نا کیا یہ نارے درست ہیں مرد کو لٹھایا ہوا ہے اور وہ مرد رسیوں سے باندھا ہوا ہے اب بتائیں اس میں کون سا حق ہے مجھے درہ بتائیں اور ہمارا معاشرہ آج بھی عورتوں کے حقوق دیتا ہے محلے بستی علاقے میں اگر کوئی ماں کی نافرمانی کرتا ہے تو سارے کے ساتھ اپنے پڑی سیریس بان کی لیکن مجھے ہسی آگیا کہ واقعی ماں برد کو لٹھایاں سے باندھا ہوا ہے مطلب یہ کیا سے اگر آپ کے آپ کیا اپنی دلی تسکین کے لیے اس طرح کریں گا آپ کو یاد نہیں ہے کیا یہ واقعات ریکارڈ کے اندر موجود نہیں ہے کیوں ہم اپنی اسلامی دینی تہذیب اور اقدار کے خلاف جا رہے ہیں اس طرح ہم کیوں نہیں آتے ہیں چار مردوں نے پکڑا ہوا تھا دونے ہاتھ پکڑے تھے دونے پاؤں پکڑے تھے اور اس کو کوڑے مار رہے تھے اور ہمارے بہت جیئر علماء بیٹھ کے وہ جالی تھی جالی تھی اور یہ جیو ٹی وی نے واضرت کی ہے عدالت نے پروف کیا ہے جالی ویڈیو ہے جالی ویڈیو ہے آپ پاکستان کی جالی ویڈیو پر بات کر رہی ہیں کس نے دیکھا ہے جالسازی کی ویڈیو پر بات کر رہی ہیں آپ پہلا پتھر وہ پھیکے جس نے کوئی مردوں کے ساتھ بے شمار زیادتی نہیں ہوئے قصور کے اندر بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی ہے زینب پر سب سے زیادہ مینہ آواز اٹھائیے زینب کے ساتھ زیادتی پر سب سے زیادہ مینہ آواز اٹھائیے ہمارے جو حضور تھے ان کو بھی اس طرح کی تعمت لگانا بلکل پسند نہیں تھا اس لیے قذف کا حکم آیا تھا قذف تو یہاں کبھی ہوتا نہیں ہے شاہد تو یہاں کبھی ملتا نہیں ہے آپ کو نکاح کے خلاف بات کرتی ہیں آپ تو پیتے ہیں میری باڈی میری مرضی جو نعرے ہیں وہ حقوق کی نمیندگی نہیں کرتے جو کچھ ڈیمانڈ ہے وہ کچھ اور ہے نعرے کچھ اور ہیں آپ مہر پر آئیے مراست پر آئیے اندرونے سندھ میں پورے قبرستان آباد ہو گئے ان پر آئیے اس پر بات کرنے کے لیے کوئی تجار نہیں ہے بچے بہت بہت ذہین ہیں ٹیکنالوجی سیوی ہیں معاشی ان کے کامپیٹیشن بہت زیادہ ہے دباؤ بہت زیادہ ہے معیشت کا بوجھ اٹھا رہے ہیں اپنی غربت میں ان کے پاس نہ پلینگ گراؤنڈ ہیں نہ ان کے پاس ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں جس طرح سے وہ اپنے دن اور رات کاٹ رہے ہیں ان کے لیے ملازمتیں نہیں ہیں کوئی سٹرکچن نہیں بن رہا ہے اس طرح کا کہ ان کو لیے ملازمتیں ملیں تو وہ آپ ان کو بتائیں کہ وہ اپنے ٹینشن میں ہیں ان کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں آپ صرف بیٹھ کے واس کرتے رہیں گے اور بتائیں گے ہمارے اصلاف یہ تھے تو کیا ٹھیک ہو جائے گا وہ کہتے ہیں نا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے فضہ میں کچھ ایٹ کرنا چاہوں گی آج آپ سینیٹری ورکز ہمائی ساتھ کھڑی ہوتی ہیں تو آپ کو اس پہ اعتراض ہوتا ہے کہ جھارو پکڑنے والی آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں شرم آنی چاہیے اوف اللہ خدا کا استعباد کہاں کی کہاں لے گئے جی ملیہا جھارو پکڑنے سے کون سا حق ملتا ہے یہ تو بتائیے جھارو مرد بھی پکڑتا ہے جھارو پکڑ کے ڈانس کرنے سے مہر کا حق ادا ہوا ویراست کا ہوا نان و نفتے کا ہوا مقصد کیا ہے ایک ناکر ہم ڈیویٹ کر سکتے ہیں جو ہماری مشرم کی تحزیر کے بھی خلاف اسلام کی بھی خلاف تو آج اسیمبلی میں عورتیں نہیں ہوتی آج آپ جو ٹی وی اینکلز بیٹھ کے بول رہی ہیں زیادہ الحق نے تو سب کو بند کر دیا تھا آپ لوگ کی آوازیں بند ہو جاتی آپ لوگ شکر ادا کریں کہ ہم نے اس کا خلاف پروٹیسٹ کیا اور باہر نکلے اور ہم نے الزام سہے ہم نے رسک لی ہم نے قید و بند کی بھی سہولتیں بند آجتی آپ کو ختم کروانا چاہتی ہے آپ لوگوں کو موقع ملے آپ تو نکاح کو ختم کروانا چاہتی ہے آپ کو فیملی سسٹم لانا چاہتی ہے وہ بند جن کی حاکم میں چھن رہے ہیں وہ تو یہ نہیں سمجھیں گے لیکن فضا اکبر خان آپ تو سمجھیں کہ یہ آپ کی حقوق کی بات ہے یہ مولی صاحب کی حقوق کی بات نہیں ہے اچھا انی صاحبہе بہت کلیر کر دوں بہت سکریہ آپ بہت بڑی ہیں میں آپ کا بہت احترام کرتی ہوں آپ نے بہت کام کی عورتوں کے حقوق کی لیے میں ذرا ایڈ کرنا چاہوں گی کہ میں عورتوں کے حقوق کے خلاف نہیں ہوں میں خود ایک عورت ہوں بلیہاں خود ایک خاتوم نہیں ہم کیسے عورتوں کے حقوق کے خلاف ہو سکتے ہیں لیکن یہ جو ایک ایسے نازیب الفاظ کا استعمال اس طرح کی جسٹرز دینا یہ جو عورت مارچ کا تو سلسلہ شروع ہو چکے اس کو بہت پریزنٹ کیا جا سکتا ہے نا ایک ڈی سینسی سے نکلنا بلگیاریٹی کی طرف جانا جملوں کا خیال نہ رکھنا تحضیب بھی تو کوئی چیز ہوتی نا نیز صاحبہ پگری کریں گی ایک منٹی آواز مجھے بہت زیادہ جی جی انیس صاحبہ دیکھئے اور آزادی کی ایک لیمٹ ہوتیہ میں بات مانتی ہیں ایک مرد کو باقائدہ گھسیٹا جا رہا ہے اور اس کو رسیوں سے بانگا وہ اس پہ بھی آتی ہوں مفتی صاحبہ بھی رسیوں اور اس سوال میں بھی آتی ہوں جی ملیہ نے بھی کچھ کہنا ہے جی انیس صاحبہ آپ کیا پوچھ رہی ہیں جو اس کا منفیسٹیشن ہے میں یہ کہہ رہی ہوں جو اس کا منفیسٹیشن ہے جو اس کا اظہار ہے اس کے طریقے سے آپ خفا ہیں آپ اسے بلکل disagree کر سکتی ہیں لیکن آپ کو پندرہ دیوانز کی لسٹ دیکھیں جس میں ایڈکیشن کی بات کی گئی ہے جس میں ہیلپ کی بات کی گئی ہے جس میں اہمیلوز نہیں ہیں خواتین ان کی بات کی گئی ہے جس طرح قاری ہوتی ہے خواتین ان کی بات کی گئی ہے جس طرح قرآن سے شادیاں ہوتی ہیں ان کی بات کی گئی ہے جس طرح خواجہ سرہ آپ کو پتا ہے کتنے مارے گئے ہیں پچھلے دس سال میں ایک ہزار مارے گئے ہیں ان کو کس نے مارا ہے اور کیوں مارا ہے آج سب کچھ نہیں پتا چلا یہاں جرائم کی پردہ پوشی ہوتی ہے تو یہ جو پندرہ لسٹ ہے پندرہ کی آپ اٹھا کے دیکھیں آپ پریولائز نہ کریں آپ بس اگری کریں یہ تمام مسائل ہیں یہ ہے مسائل آپ بلکل صحیح کریں لیکن مجھے بتائیں نہ ہو جو نعارے ہیں جی مگر ان کے دیمان جائز ہے کھانا تم خود گرم کر لو نہیں مطلب یہ چیزیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سے چیزیں میں آپ سے صرف ایک بات کرنی ہوں کہ آپ کہہ دیں کہ ان کا طریقہ غلط ہے لیکن ان کے دیمان صحیح ہیں آج آپ یہ جملہ تو فروا دیں میم یہ مطالبہ ٹھیک ہے انیس صاحب بھائی یہ بہت بڑے مطالبہ کسی میں خاتون کے اگر یہ پورے ہوں گے تو سب سے دہا خوشی شد مجھے ہوگی لیکن کاؤس متاثر ہو رہا ہے طریقہ کار کی طریقہ ہے ایک ایک تصویر سننے آخر ہم نے تیسی سی ست ہاتھ دلائے کہ ایک مرز میں رسیوں سے باندھا ہوا ہے اور اس کو گھسیٹا جا رہا ہے اس میں کون سا حق ہے اس میں ہیلتھ کا یہ ایڈوکیشن مفتی صاحب مفتی صاحب ایک منتے مفتی صاحب ایک منتے مفتی صاحب نے پانچھے دفعہ سوال پوچھے مفتی صاحب کا ذہن وہاں پر ہے اور بلکل صحیح وہ پوچھ رہے ہیں دیکھیں عورتوں کی ہے جس طرح حقوق ہوتے ہیں مردوں کی بھی ایک سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے آپ وہ ایک مرد کو جو باندھا ہوئے مفتی صاحب بار بار بتا رہے ہیں پوچھ رہے ہیں میری ایک بات سنیں گی یہ مسئلہ نہ عورت کا ہے نہ مرد کا ہے یہ مسئلہ پدر شاہی نظام کا ہے یہ مسئلہ پدر شاہی نظام میں مردوں کی حقویت کا ہے نہ عورت کے خلاف عورت کا ہے نہ مرد کے خلاف عورت کا ہے جو بات سمجھنے کی ہے یہ نفسیاتی روئیہ ہے جس کی جرے حوالی معیشت میں جس کی نفسیاتی نہیں ہے یہ ہمارے سارے انسٹیٹیوشن سارے اسٹیٹ کی انسٹیٹیوشن پیٹریہ کریں اس کی جرے ماشین ہے ملیہ کافی ترسے کہنا چاہ رہی ہے ملیہ سو مزا دھوڑا سا آپ نے اگر مجھے بتا دیتے ہیں ملیہ کافی ترسے ہے ملیہ کافی ترسے تو اگر آپ مجھے بتا دیتی ہیں کہ آپ کا انیس صاحبہ کے ساتھ one on one ہے تو میں شاید نا شرکت کرتی کیونکہ میں بہت ایک ایمپورٹن ٹیز چھوڑ کے ادھر آئی تھی اور لیٹریلی میں یہ لیکچر سننے کے لیے ملیہ آئی ترسے ملیہ کافی ترسے ملیہ کافی ترسے ملیہ کافی ترسے ملیہ کافی ترسے میں ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں آپ دو منٹ بات کریں دی منٹ کریں جی جی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ فرمائیے دیکھیں بات یہ ہے بات یہ ہے کہ یہ گھما پھر آ کے بعد پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے گئی ہیں میں نے تو صرف اتنا سا پوائنٹ ریز کیا تھا کہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ بجائے اس کے کہ decent meaningful طریقے سے کہ جس سے فائدہ بھی ہو سکے آپ عوام کو یہ educate کرنے کی کوشش کریں کہ کس طرح سے آپ وراست کا حق عورت کو انشور کریں گے کہ لازمی طور پر ملے وہاں پر کوئی ڈنڈی نہ مار سکے کوئی کسی میں جرت نہیں ہونی چاہیے کہ تمہیں چونکہ جہیز اتنا دے دیا جہیز میں فریج دے دیا فریزر دے دیا بیٹ دے دیا یہ فلان دے دیا لہٰذا اب دوڑ جاؤ تمہیں وراست میں کیوں حصہ چاہیے ایک بات دوسرا یہ کہ کسی بھی مرد کو جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی پر اس بات پر ہاتھ اٹھائے کہ اس کی بیٹی کیوں پیدا ہو گئی ہے بیٹا کیوں نہیں پیدا ہوا کہ یہ اللہ کی مرضی اللہ کی تقسیم ہے اللہ جسے چاہے دونوں دے جسے چاہے کچھ نہ دے جسے چاہے بیٹا دے جسے چاہے بیٹی دے یہ قرآن پاک میں اب یہ ایک عجیب میں تو سمجھتی ہوں ایک لغ حرکت شروع ہو گئی ہے پچھلے تین چار سال سے مسلسل کہ سڑکوں پر گنگرو باندھ کے ناج کے مرد عورت ایک جیسا حلیہ بنا کے فضول اب آج جھاڑو کی بھی ایڈیشن ہو گئی یہ اللہ کے فضل سے تو اس طرح کی چیزوں سے آپ عورتوں کے حقوق کا تمسخر اڑا رہی ہیں اس طرح سے آپ اس معاملے کو اور مزید آپ کو پتے جو مرد پنڈ میں بیٹھا ہوا نظیر یا بشیر یا کوئی مالی موچی جو بیٹھ کے ہمارے پروگرام دیکھ رہے نا وہ جس وقت ٹی وی سکرینز پہ وہ یہ والے مناظر دیکھتے ہیں نا یہ جو صرف 35 آنٹیاں شروع ہو جاتی ہیں ہر آٹھ مارچ کو اسلامباد میں لاہور میں کراچی میں تو اس کا اٹھا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو نظیر بشیر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کو کل کو تعلیم دل واؤں گا میں اپنی بیٹی کو تھوڑی سی آزادی دوں جو عام طور پر لوگ نہیں دیتے تو وہ سوچتے ہیں کہ لانت بھیجو ایسی آزادی میں نے کیا کرنی ہے کہ اگر اس نے پاور ہو کے جانے میں چاڑو پگڑ کے ناچگاہ نہیں کرنا ہے بڑا اہم پوائنٹ بھی لیا تو بات یہ کہ آدھوائیز اور نقصان اس بچی کا ملیہ اس طرح کی چیزیں دیکھ کے اپنی بچی کے لیے وہ سوچ چینج کر لی اس کو چھوٹی بر مشاہدی کر دی اس کی نئی داری مدلوائی ہے یہ جو یہ جو ڈپینس کلپٹن کی آنٹیاں ہیں یہ نہیں کیا فرق پڑتا ہے اور آخری ملیہ صاحبہ نے جو بات کی ہے جی بس جی مفتی صاحب آپ کا لاسٹ ملیہ صاحبہ نے جو بات کی ملیہ نے بڑی اچھی بات کی ہے جی 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 میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آوارہ گرد سن لیجیے سن لیجیے ایک جملہ ایک جملہ آوارہ گرد کھانا خود بنا لو موزے تلاش کرو میں پنچر لگا سکتی ہوں مجھے ذرا یہ بتاؤ ان جملوں سے وراثت کا کون سا مسئلہ حل ہوا ان جملوں سے نان و نفقہ مہر کا کون سا مسئلہ حل ہوا یہ کہتی ہے خاجہ سرا مارے گئے میں کہہ تو مرد بھی مارے گئے پولیو ورکر بھی مارے گئے تاجر بھی مارے گئے علماء بھی مارے گئے ابھی ملیہ صاحبہ جو عورتوں کے اصل اسباب حقوق کی بات کر رہی ہیں خدا کی قسم میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں آئیے ان حقوق پر عورتوں کے بے شمار خطوط میرے پاس آتے ہیں میں عورتوں کے حقوق کا علم بردار ہوں قرآن سے شادی حرام ہے مہر بروقت دو جیس کی وجہ سے وراثت سے معروم نہ کرو ماں بہن بیٹی کے سور نساء کے وراثت کے آکام پورے کرو ان کو مکمل عزت دو توقیر دو احترام دو ہم یہ باتیں کرنے کے لیے تیار ہیں مجھے یہ بتاؤ گالیوں کے اندر برابری نکاح کے خلاف سازش اپنا کام خود کرو میں اپنا کام خود کرو اس میں حقوق کی کونسی بات آگئی ہے ذرا حقوق تو واضح کریں نا ڈیمانڈ تو واضح کریں آپ کسی کو کتہ بنا رہے ہیں کسی کو زنجیروں میں جکڑ رہے ہیں کسی کو لان لال بول رہے ہیں کسی کو سرخ سرک بول رہے ہیں کسی کو صرف لباز بھی دیکھنا ہوتا ہے اردو کا اپنے مجمع کے اندر جمع کیا ہوا ہے اور اس کے اندر ایک مرد کو جمع کیا یہ کیا ہے مجھے ذرا یہ سمجھ قانون ہم نے بنایا ہے خلاف قانون ہم نے بنایا ہے آنی صاحبہ میں آپ کا ناس کومنچ ہوں گی آخری منٹ ہے میرے پاس کہ بھائی ہم اس معاملے سے فلا حق چاہ رہی ہے اس پہ تو میرے خاصے کو گرہ آگا حق چاہ رہی ہے کہ مفتی صاحب نے بھی بہت سوال پوچھ لیا انیس صاحب سے انیس صاحب کے ملیہ سے بہت زیادہ سوال آتے ہیں ملیہ نے بھی بہت سے اہم پوائنٹ ریس کی ہیں تو بہت لمبی ڈی بیٹ ہے اس کے لئے گھنٹا میرے خاصے کم تھا نہیں میرے پاس ان دیسی سوال کا جواب نہیں ہے کیونکہ یہ بات میں سے وہ ایمی سعادہ ایڈیوکیشن کا قوم پتہ میں تھیک بات پڑی یہאת آپ کو step طلبتہ کی اچھ جائے گی کیوں جو کچھ ان کے اپنے مارچ میں نائرے لکھتے ہیں مجھے صرف آگے یہ تو کہہ دے نا لوگ پارین سال پہلے ان سے ذرا یہ کہہ دی گئے اور خواتین سال پہلے جو ہم نے پیش کروایا اس کی کیا مزہت ہے ٹھیک ہے جی تمام میں مانس کا بواس کر رہی ہے کیسے ڈیبیٹ ہے کہ میرے خیال سے ناظرین آپ بھی یہ سوچنے پر مجھے اس پر جتنی بھی بحث کی جائے جتنی بھی ڈیبیٹ کے جو اتنی کم ہے اس ڈیبیٹ کو ختم کرنے کے لئے میرے خیال سے پانچے پروگرام بھی کم پڑ جائیں گے کیونکہ تمام لوگ کے اپنے اپنے تھوٹس ہیں اس کو لے کے تمام لوگ کے اپنے اپنے پوائنٹس ہیں لیکن کوئی اس سے اگری نہیں کر رہا کوئی اس سے اگری نہیں کر رہا لیکن بہرحال میں کہنا چاہوں گی کہ عورتوں کے حقوق اپنی جگہ لیکن عورتوں کے حقوق مطالبات بیمانڈز اور آپ اس کا جو طریقہ کار اپنا رہے ہیں مطلب تک اس طرح کے الفاظ میرا جسم میری مرضی کھانا گرم کر لو یہ گرم کر لو میں الفاظ دوہران ہی سکتی ہوں تو اس طرح کے الفاظ یا اپنی لائن کو کروس کرنا لیمٹ کو کروس کرنا آزادی کی بھی ایک لیمٹ ہے آزادی بھی اس لیمٹ سے باہر جائے گی تو وہ اچھی نہیں لگے گی ڈیسینسی میں اور والگارٹی میں بہت فرق ہوتا ہے اس فرق کو سمجھئے عورت کے اندر اگر ڈیسینسی ختم ہو جائے یا وہ والگارٹ کی طرف چلی جائے اور وہ کہے جی میری ڈیمانڈز ہیں میرے مطالبات ہیں یہ میرا حق ہے یہ عورت کا ہرگز حق نہیں ہے جس طرح کے پلیک کارٹس پر جملے لکھے ہوتے ہیں یہ بالکل بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک خاتون کو سوٹ نہیں کرتا اور جانے سے پہلے چیرمن پیمبرہ کے حوالے سے وہ اپنے الفاظ دو رہا ہوں گی پاکستان سے میری ریکویسٹ ہے کہ چیرمن پیمبرہ جو کہ اپنی کرسی کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اس کو فوراں اس کے عوضے سے ہٹایا جائے اور کسی اہل شخص کو اس کرسی پر بٹھایا جائے اسی کے ساتھ ڈاکٹر فیزا اکبر خان کو دیجئے جائے تاپس ملاقات ہوگی انشارہ کل سیم ٹائم سیم ٹینل کے زندگی نے وفا کی دعاوں میں دیکھے اپنے پیانوں کا بہت خیال رکھے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے